بسم اللہ الرحمن الرحیم شرعہ میتعمل کی عبارت بھی زبانی یاد کرنی ہے پہلے جو کلاسے پڑھ کے گئی ہیں تو پہلی نو کی عبارت مکمل زبانی یاد کرتے ہیں اور کافی سارے ایسے ہیں جنہوں نے مکمل شرعہ میتعمل یاد کر کے مجھے سنائی ہے اب آپ دیکھتے ہیں آپ کتنی محنت کرتے ہیں مکمل کتاب یاد کرتے ہیں یہ صرف پہلی نو تک یہ تھوڑی تھوڑی ہوتی عبارت ابتدا سے اگر یاد کرنا شروع کریں گے تو آسانی ہوگی ٹھیک ہے اور پھر عربی عبارت بولنے کا بھی اور پڑھنے کا بھی طریقہ آسانی سے آجائے گا اب آگے چلیں کل میں نے آپ کو ایک قائدہ بتایا تھا کہ قائدہ یہ ہے کہ ایک علم آ جائے اور اس علم سے پہلے کچھ القاب آ جائیں تو قانون یہ ہے ان علقاب کو اکٹھا کر کے بناتے ہیں مبدل منہو اور اس علم کو کیا بناتے ہیں بدل کلم نے کہا تھا الشیخ فائل موصوف الامام صفت اول افضل علماء الانام صفت ثانی موصوف اپنی دونوں صفتوں کے ساتھ مل کر یہ بن جائے گا مبدل منہو ٹھیک ہے یہ کیا بن جائے اب اس کے بعد ہے عبدالقاہ ربن عبدالقاہر پر آپ دو طرح سے بیعث کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ عبدالقاہر یہ بطور علم استعمال کریں پورا نام ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ عبدو کو الگ پڑھیں القاہر کو الگ پڑھ لیں جیسے مرضی کر لیں دونوں طرح ٹھیک ہے عبدالقاہر اس کا ماں قبل کے ساتھ کیا تعلق بنے گا کل والے قیدے کے اندر آ گیا کہ الشیخ بن جائے گا مبدل منہو عبدالقاہر بنے گا بدل تو قانون یہ ہے کہ جو عراب مبدل منہو کا ہوتا ہے بدل کا بھی وہی ہوتا ہے یہ بتا کیسے میں اچھا اب عبدو یہ بن جائے گا مرفو کیوں اس لیے کہ یہ بدل بن رہا ہے الشیخ سے اب یہ آگے کے لیے بن گیا مضاف کیا بن گیا تو اب القاہر کا عراب کون سا آئے گا جردی آئے گا ٹھیک ہے کیا آئے گا جردی آئے گا اب عبدالقاہر بنو اب درمیان میں لفظ آگیا ابن اس کے بارے میں ایک قیدہ بتا دیا تھا ایک اب بتاتا دو قیدے ہیں پہلے قیدہ تو یہ پڑھتا کہ لفظ ابنن دو علموں کے درمیان میں آ جائے تو ابنن ماں قبل کے لیے صفت بنے گا اور ماں بعد کے لیے مضاف بنے گا ٹھیک ہے اب پہلے نام آگیا عبدالقاہر اور دوسرا نام آگیا عبدالرحمن اب یہ دو علموں کے درمیان میں آگیا تو لفظ ابن جو ہے یہ ماں قبل سے صفت بنے گا اور ماں بعد کے لیے مضاف بنے گا اب یہ صفت بنے گا عبدالقاہر کی تو عبدو چونکہ مرفوع ہے تو اس اعتبار سے لفظ ابن جو ہے یہ بھی کیا پڑھیں گے مرفوع پڑھیں ٹھیک ہے اور دوسرا قیدہ یہ ہے کہ لفظ ابنن کے شروع میں حمزہ آتا ہے لفظ ابنن کے شروع میں حمزہ آتا ہے لیکن جس وقت یہ دو علموں کے درمیان میں آ جائے اس وقت یہ لفظ حمزہ جو ہوتا ہے یہ کتابت سے گر جاتا ہے کتابت میں لفظوں میں لکھنے میں بھی نہیں آئے گا نیچے ذرہ دیکھیں نا لفظ ابن حرگاہ درمیان دو علم آید الف از کتابت بیفتد آگے سمجھیں یہ کہتا انہوں نے لکھ دیا کہ لفظ ابنن جب دو علموں کے درمیان میں آئے گا تو ابنن کا جو حمزہ ہوگا یہ گر جائے گا یہ کہتا بھی آگے سمجھیں اب ابن ماں قبل کے لیے بن گئے صفت اور آگے کے لیے کیا بن گیا مضاف اب ہے عبد الرحمن ٹھیک ہے عبد الرحمن عبد مفرد مرکب اسم فی الحرف اسم کی کونسی علامت ہے مورب ہے مبنی معرفہ ہے نکرا مذکر ہے یا مونس باہ تصنیہ جمع اس کی حالت کونسی ہے اس کا میں لفظیہ معنوی کونسی حروف عاملہ سے ہے افعال عاملہ سے ہے اسمائے عاملہ سے ہے کونسی قسم ہے نومی قسم کیا نام اس کا مضاف یہ کی عمل کرے گا اب عبدے کی حالت کونسی بن گئی الرحمن عامل ہے یا معمول اس کا عامل کون بنے گا اس کی حالت کونسی بن گئی جرلی سولہ قسموں میں تلاش کرو کونسی قسم ہے الرحمن اس کا عرابِ اصری ہے یا طبی عرابِ اصری کس کو کہتے ہیں عرابِ طبی کس کو کہتے ہیں الرحمن یہ مرفوعات میں سے ہے منصوبات میں سے ہے مجرورات میں سے ہے کل مجرورات آپ نے کتنے پڑے ہیں دو تو اب یہ ان میں سے کون سا مجرور بنے گا مضافل ہے ٹھیک ہے اب اس کا مطلب ہوگا عبد الرحمن کا تعلق کس کے ساتھ ہوگی ہے ابن کے ساتھ ہوگی ہے اب ترقیب یوں کریں گے الشیخ و موصوف ٹھیک ہے موصوف اپنی دونوں صفتوں کے ساتھ مل کر مبدل منہو عبد بدل مضاف مضاف اپنے مضافلے سے مل کر کیا بن جائے گا موصوف ابنو صفت مضاف عبد مضاف علی مضاف ارزحمان مضافلے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ کیا بن جائے گا مضافلے بن جائے گا ابن کا ابن مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ صفت بن جائے گا کس کی عبدالقاہر کی اب اس کے بعد ہے الجرجانی کیا لفظ ہے اچھا پہلے نمبر پر تو یہ سمجھے کہ الجرجانی کے آخر میں جو یا ہے یہ یا کونسی ہے شاب باش ناوے میر کے انظر ہم نے اسم کی علامت میں ایک پڑھی تھی یا نسبتی جو ہوتا ہے یہ بھی کس کی علامت ہوتی ہے جیسے وہاں مثال آئی تھی بغدادی جن ملتانی لاہوری وغیرہ اب یہ الجرجان لفظتہ جو گرگان سے معرب عربی بنایا یہ بدلہ ہوا ٹھیک ہے نا تو یہ بعد میں اشیاء دیکھیں گے ابھی صرف ترکیم سے ہماری قرصہ اب یہ یا بن گئے نسبتی یہ کیا بن گئی یا بن گئے کیا نسبتی اب الجرجانی جو ہے یہ صفت دو کی بن سکتا ہے عبد الرحمن کی بھی صفت بن سکتا ہے اور عبد الرحمن کی بھی بن سکتا ہے کیونکہ عبد الرحمن جو ہے یہ مضام زافرہ ملکے بن گئے عبد الرحمن کی صفت اول اور الجرجانی بن گئی اس کی صفت ثانی اب چونکہ عبد الرحمن بھی جرجان کے رہنے والے ہیں اور عبد الرحمن بھی جرجان کے رہنے والے ہیں اس لیے الجرجانی کو عبد الرحمن کی صفت بھی بنا سکتے ہیں پھر یوں کہیں گے عبد الرحمن مضاف اپنے مضافرے کے ساتھ مل کر محصوف الجرجانیے کیونکہ یہ عبدالرمان کی صفت ہے نا تو جو عراب موصوف کا ہوگا صفت کا بھی وہی ہوگا اس کی حالت جردی ہے تو اس کی بھی جردی بن جائے گی یہ موصوف صفت مل کر یہ کیا بن جائے گی مضافل ابن کا ابن مضاف اپنے مضافل ایسے مل کر صفت بن جائے گا عبدالقاہر کی اب عبدالقاہر موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر بدل مبدل منہو اپنے بدل کے ساتھ مل کر کیا بن جائے گا فائل اللہ ففیل کا اللہ ففیل ہو زمیر مفول بہی مقدم الشیخ اس کا فائل فیل اپنے فائل مفول بہی مقدم سے مل کر جملا فیل یا خبریہ ہو کر سیلہ ہوا ما موصول کا ما موصول اپنے سیلے کے ساتھ مل کر مجرور ہوا علاجارہ کا جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا کس کے ثابتتن کس کے نکالیں گے اس لیے کہ اب اس کو خبر کی ضرورت ہے ہم نے کہا تھا کہ مبتدہ خبر کے قیدوں میں یہ تھا جار مجرور آجائے تو معرفہ کو مبتدہ اور جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے خبر بناتے ہیں اب اسی طریقے سے اگر انہ کو ہٹا دیا جائے تو یہ ابتداء کی جگہ پر ہے یہ مبتدہ بن جائے گا اور علامہ اللہ فیل کی خبر بن جائے گی اور اگر انہ آجائے گا تو پھر ہم اس کو مبتدہ نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہہ دیں گے اس کا اسم کہہ دیں گے یہ باتا کی سمجھیں اچھا اب اس کے بعد درمیان میں اس کو چھوڑ دیں اس کو کہتے ہیں جملہ معطارزہ کیا کہتے ہیں جملہ معطارزہ کا مطلب ہی ہوتا ہے جس کا معنی کے لحاظے ماں قبل والی عبارت اور ماں بعد والی عبارت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا جملہ معطارزہ کس کو کہتے ہیں جس کا مفہوم کے لحاظے معنی کے لحاظے ماں قبل کی عبارت اور ماں بعد کے ساتھ ترجمہ کے لحاظے مفہوم کے لحاظے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ اکثر جو جملہ دعائی آتے ہیں نا یہ ایسی ہوتے جیسے ہم کسی کی جگہ پر بول دیتے ہیں رحمت اللہ علیہ یا رحمت اللہ علیہ اس قسم کیا ہے جو بھی آ جاتے ہیں تو یہ سارے کے سارے کیا بنتے ہیں یہ کونسے جملہ بنتے ہیں یہ بس سمجھا رہی ہے اس کو چھوڑ دیں اب اس کے بعد عبارت ہے کونسی عبارت ہے اس کے بعد پیچھے عبارت ہے اگر عبدالقاہر کی صفت بنائیں گے تو مرفو پڑیں گے عبدالرمان کی بنائیں گے تو مجروب پڑیں گے اب اس کے بعد ہے اس پر اجرا کرنے سے پہلے ایک قائدہ سمجھیں گے اب یہ کہہ دا بڑا اہم ہے بڑا ضروری بھی ہے اور کسرہ سے استعمال ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے بات آگی سمجھ میں اس میں عدد پر بحث دو طرح سے ہوتی ہے بات آگی سمجھ میں اب اس کے بعد دیکھو سرہ دیر میں میں آتو آمیلن میں آتو ان کا منہ کیا ہے سو گنتی یاد کر دیتی کیا نہیں یاد ہے ایک سے ایک سو تک سنا سکتے ہیں سنا دیں جلدی کا رشابہ موسیقی اچھے طریقے سے پھر دوبارہ یاد کر کے اس میں عدد پر بحث دو طرح سے ہوتی ہے نمبر ایک تمیز کے لیاسے نمبر دو استعمال کے لیاسے اس میں عدد پر بحث کتنے طریقوں سے ہوتی ہے اس میں عدد پر بحث کتنے طریقوں سے ہوتی ہے نمبر ایک تمیز کے لیاسے نمبر دو استعمال کے لیاسے تمیز کے لیاسے بحث کیسے کریں گے ایک اور دو کی تمیز آتی نہیں ہے تین سے لے کر دس تک کی تمیز جمع مجرور آئے گی یعنی ہوگی بھی جمع اور ہوگی بھی مجرور ٹھیک ہے اور گیارہ سے لے کر نینانوے تک گیارہ سے لے کر نینانوے تک اس کی تمیز مفرد منصوب آئے گی کیا آئے گی اس کی تمیز کیا آئے گی آگے مئتن مئتانے الفن الفانے آلاف پانچ لفظ ہوگے نا مئتن مئتانے الفن الفانے آلاف ان پانچ کی تمیز مفرد مجرور آئے گی یہ بحث کس لیاسے ہیں تمیز کے لیاسے ہیں اس میں عادت پر بحث کتنے طریقوں سے ہوگی دو طریقوں سے نمبر ایک تمیز کے لیاسے ہیں نمبر دو استعمال کے لیاسے ہیں اس میں عادت پر بحث کتنے طریقوں سے ہوگی دو نمبر ایک نمبر دو نمبر ایک نمبر دو تمیز کے لیاسے کیسے بحث کریں گے ایک اور دو کی تمیز آتی نہیں ہے ایک اور دو کی تمیز آتی نہیں ہے آگے سمجھ تین سے لے کر دس تک کی تمیز کیا آئے گی جمع آئے گی اور آئے گی بھی مجرور کیوں مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے کیوں مجرور ہوگی یعنی اب اس کا مطلب یہ ہوگا وہ دو چیزیں بنے گا تمیز بھی بنے گا اور مضاف علیہ بھی بنے گا تمیز بھی بنے گا اور یہ بات آگی سمجھ میں اس میں عدد پر بحث کتنے طریقوں سے آتی ہے دو طریقوں سے ہوگی نمبر ایک نمبر دو بہت سمجھا رہی تمیز کی لحظ سے کیسے بحث کریں گے ایک اور دو کی تمیز آتی نہیں ہے تین سے لے کر دس تک کی تمیز کیا آئے گی جمع مجرور کیا آئے گی جمع مجرور مجرور کیوں آئے گی مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے کس وجہ سے آئے گی آگے بات سمجھ گیارہ سے لے کر نینانوے تک کی تمیز کیا آئے گی مفرد آئے گی اور منصوب آئے گی مفرد آئے گی اور آگے میعتن میعتانے الفن الفانے آلہ ان پانس کلمات کی تمیز مفرد آئے گی اور مجرور آئے گی یہ بھی مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگی یعنی یہ بھی ترقیب کے اندر دو چیزیں بنے گا تمیز بھی بنے گا اور مضاف علیہ بھی بنے گا یہ بتا کی سمجھیں آپ پھر دوبارہ کہنا سمجھیں مثالیں دیتا ہوں اس میں عدد پر بحث دو طرح سے ہوتی ہے نمبر ایک تمیز کے لحاظ سے نمبر دو استعمال کے لحاظ سے تمیز کے لحاظ سے بحث کیسے کہنے گے ایک اور دو کی تمیز آتی نہیں ہے آگے بات سمجھیں اور تین سے لے کر دفت تک کی تمیز کیا آئے گی جمع آئے گی مجرور جیسے سلا ساتو رجالن جیسے سلا ساتو رجالن آگے بات سمجھ اور گیارہ سے لے کر نینانوے تک کیا آئے گی مفرد اور منصوب جیسے رائیتو آہادہ آشارہ قو کا بند اور میعتن میعتانے الفن الفانے علا ان کی تمیز آئے گی مفرد مجرور جیسے میعتو آمے لن یہ بات آگی سمجھ نہیں پتتل جائے گا یہ اسمِ عدد پر بحث ہے تمیز کے لحاظے اب ہے اس کے بعد استعمال کے لحاظے کس کے لحاظے ہے استعمال کے لحاظے کس لحاظے ہے استعمال کے لحاظے ہے استعمال کے لحاظے کیسے آئے گی استعمال کے لحاظے آجے بحث پڑھیں گے پہلے والی یاد کر لیں باقی آجے آ رہی ہے استعمال کے لحاظے کیسے پڑھیں گے ایک اور دو کی تمیز آتی نہیں ہے ٹھیک ہے تین سے لے کر دس تک کی تمیز کیا آئے گی خلافِ قیاس کیا آئیگی کیا آئیگی خلافِ قیاس کا مطلب کیا ہے یعنی اگر تمیز مذکر ہے تو اس میں عدد مونس آئے گا اگر تمیز مونس ہے تو پھر اس میں عدد مذکر آئے گا یعنی پہلا اور دوسرا اس میں عدد اور تمیز یہ آپس میں الٹوں گے اگر اس میں عدد مذکر ہے تو پھر تمیز مونس آئے گی اگر اس میں عدد مونس ہے تو پھر تمیز مذکر آئے گی یہ بات آئیگی اتنا ذہن میں رکھ لیں باقی کیا دا گیا رہا ہے میں سمجھاتا ہوں آجے گی بات سمجھ پتہ تھل جائے گا اب اب ہم نے بحیث کرنی ہے می آتو آمی لن پر کس پر بحیث کرنی ہے می آتو می آتو ان کا بنا کیا پڑھا ہے ہم نے سو یہ بن گیا اس میں عدد یہ کیا بن گیا اس میں عدد کیا بن گیا اس میں عدد اب سب سے پہلے می آتو آمی لن می آتو مفرد ہے یا مرکب اسم فیل حرف اسم کی کونسی علامت ہے بولیں اضافت مورب ہے یا مبنی مارفہ ہے یا نکرا مارفہ کیسے بن گیا شاباش بول گیا نا پھر پھر دوبارہ غور کیجئے می آتو آمی لن می می آتو مارفہ ہے یا نکرا ناکرا اب ذرا پھر دوبارہ غور کریں ہم نے پڑھا تھا مارفے کی کتنی قسمیں ہیں سات نمبر ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چار نمبر پانچ نمبر چھ نمبر سات اضافت کام نے کیا پڑھا تھا پیچھے چھے چیزیں مذکور ہیں ان میں سے ایک نکال دی تھی کونسی مورب اللہ مارفہ بنے مارفہ بنے باقی کسی بچ گئی پانچ اب قیدہ یہ پڑھا تھا کہ کوئی کلمہ ان پانچ قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو جائے کوئی کلمہ ان پانچ میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو تو پھر مارفہ بنے گا اب یہاں میں آتو مضافہ آمیلن کی طرف اب بتائیے آمیلن ان پانچ قسموں سے کوئی کسم بنتی ہے شابہ نہیں بنتی پہلی قسم کونسی تھی مزمرات آمیلن ضمیر ہے نہیں ہے دوسری قسم کونسی تھی اسماع اشارہ یہ آمیلن اس میں اشارہ ہے نہیں ہے تیسری قسم کونسی ہے محصولات یہ اس میں محصول ہے نہیں ہے چوتھی قسم کونسی ہے یہ مورب اللہم ہے پانچویں قسم کونسی ہے علم یہ علم ہے چھٹی قسم کون سی ہے معرفہ بنیدہ ان میں سے ہے اب اس کا مطلب ہے میں آتو مضاف تو ہے لیکن ان پانچ قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہے اب اس کا مطلب ہوگا یہ معرفہ نہیں بنے گا کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ معرفہ بننے کی شرط یہ ہے ان پانچ میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو ٹھیک ہے اب اسی قیدے کو ذرا دوسرے انداز میں طریقہ بدل کے سمجھانا چاہتا ہوں یوں کہیں اگر نکرے کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جائے اگر نکرے کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جائے تو نکرہ معرفہ بن جاتا ہے اور اگر نکرے کی اضافت نکرے کی طرف ہو پھر نکرہ معرفہ نہیں بنتا بس اس میں تخصیص آ جاتی ہے یہ قیدہ پہلے پڑھا ہے پڑھا تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ نوٹ کر لینا پھر دوبارہ قیدہ وہی ہے وہاں پانچ کس میں کہا تھا یا معرفہ کا نام لے لیے بات ایک ہی ہے اگر نکرے کی اضافت معرفہ کی طرف کریں گے تو نکرہ معرفہ بن جائے گا اور جیسے غلام و زیدن اب غلام کی اضافت کی نا زید کی طرف زید معرفہ تو غلام بھی معرفہ بن گیا اس لیے کہ اس کا معرفہ کے ساتھ تعلق ہو گیا تو اس کے اثرات اس پر بھی مرتبہ ہونے لگے ہیں اب ذرا غور کریں اگر نکرے کی اضافت معرفہ کی طرف ہو تو نکرہ معرفہ اب اس کوڑ کے آئے گا اگر نکرے کی اضافت نکرے کی طرف ہو پھر نکرہ معرفہ نہیں بنے گا رہے گا نکرہ لیکن اس کے اندر تخصیص آ جائے گی یعنی پہلے عموم زیادہ تھا اب اس کے مقابلے میں ذرا عموم کم ہو جائے گا اب می آتو جو ہے یہ مضافع عاملن کی طرف جب عاملن کی طرف مضافع تو عاملن معرفہ نہیں نکرہ ہے لہٰذا می آتو نکرہ رہے گا معرفہ نہیں بنے گا یہ بات آجی سمجھ میں سید بھائی اچھا اب آگے چلیں می آتو معرفہ یہ نکرہ آگے مذکر ہے مونس باہد تصنیح جمع باہد اس کی حالت کونسی ہے اب اس سے پہلے عامل تلاش کریں گے ٹھیک ہے اب اس سے پہلے عامل کون بنے گا اب یاد رکھیں ہم نے انہ سے شروع کیا تھا پہلے عامل کو کس کے متعلق کیا تھا یہ جو فنہم کا متعلق نکالاتا اس کو اسی کے متعلق کرنا الگ نہیں نکالنا ٹھیک ہے اب عامل فمی تو عامل کو کس کے متعلق کرنا ہے جو پہلے فنہم کا نکالاتا چاہے کائنہ تن نکالے تب بھی ٹھیک ہے ثابت تن نکالے تب بھی ٹھیک ہے اب علا ما اللہ فکو بھی اسی کے متعلق کریں گے اب یہ ذلحال حال ملکے بن گیا تھا کیا اسم کس کا بن گیا انہ اب یہ انہ کو خبر کی ضرورت ہے اسم آگی آنا اب کس کی ضرورت ہے خبر کی اب یہ پورے کا پورا جملہ جو ہے یہ سارا اسم ہے میں آتو عاملن یہ خبر بنے گی کس کی انہ کی یہ خبر بنے گا کس کی بنے گی انہ کی آگے بس سمجھیں اب میں آتو کیا کہا تھا سوال واحد ہے تسنیہ جمع اس کی حالت کونسی ہے اس سے پہلے عامل تلاش کریں گے عامل پہلے کون موجود ہے انہ موجود ہے تو انہ حروف مشبہ بفعل ہے یہ کیا عامل کرتا ہے آپ نے اسم کو نصب کرتا ہے اور خبر کو تو اب یہاں یہ کیا عامل رہا ہے خبر بن رہا ہے اس کی حالت کونسی بن گئی رفی اب سولہ قسموں میں تلاش کرو کونسی قسم بنے گا کیا نام اس کا اس کہہ رابی الحرف ہے کہ رابی الحرکت ارابی لفسی ہے کہ رابی تقدیری تمیین پڑھیں گے نہیں کیوں نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ آگے مضافح ہو رہا ہے یہ بات آگے ذوق میلنی اس لیے کہ آگے کیا ہو رہا ہے مضافح ہو رہا ہے یہ بات آگے ذوق میلن اب اعلام انہ الاباملہ سے لے کر می آتو آمدن می آتو کا تعلق کس کے ساتھ جڑ گیا انہ کے ساتھ می آتو کا کنکشن کس کے ساتھ جڑا ہے انہ کے ساتھ آگے بس مجھے اب عروف مشبہ بفعل یہ عمل کیا کرتے ہیں اچھا اب سوچیں میں آتو یہ مرفوعات میں سے ہے جی شعبات مرفوعات کل کتنے پڑھیں آپ نے نمبر ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چار نمبر پانچ نمبر چھے نمبر سات نمبر آٹ اب بتائیں یہ ان آٹ میں سے کون ہے عروف مشبہ بفیل کی عروف مشبہ بفیل کی خبر آئی بات سمجھیں اب میں آتو کا پتہ تل گیا اب اس کے بعد ہے آمِ لِن آمِ لِن کیا بنے گا مفرد ہے یا مرکب اسم فیل عرف اسم کی کونسی علامت ہے موربِ مبنی مارفہِ نکرہ مارفہِ یا نکرہ نکرہ مذکرِ مونس باعِ تصنیعہ جمع اس کی حالت کونسی ہے اس سے پہلے ہمیں لفظی ہے یا مانوی کونسا اضافہ جا اس سے پہلے ہمیں لفظی ہے بنے حروفِ عاملہ میں سے ہے افعالِ عاملہ میں سے ہے اسمہ عاملہ میں سے ہے کونسی قسم ہے آگے کیا سوال ہوگا پڑھیں گے کیسے سولہ قسموں میں تلاش کرو کونسی قسم ہے اس کا عرابِ الحرف ہے کہ عرابِ الحرکت عرابِ لفظی ہے کہ عرابِ تقدیری تنوین پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے نہیں کیوں نہیں تنوین پڑھیں گے کیوں اس لیے کہ معنی ہوئے تنوین موجود نہیں ہے اس لیے کہ معنی ہوئے تنوین ہے معنی تنوین کتنی چیزیں ہیں چار کون کون سی آج ایک بات سمجھیں آپ اس کو یہاں روک کے ہم چلتے ہیں پھر قیدوں کی طرف چلتے ہیں جملہ اسمیہ کے قواعد پڑھ لیے کتنے پڑھے ہیں قیدے انیس یاد ہیں اچھا کوئی آدمی آپ میں سے قیدہ نمبر چودہ سنا سکتا ہے ساتھ درز بھی آپ سے سننا چاہتے ہیں جملہ اسمیہ کے انیس قواعد میں سے قیدہ نمبر چودہ بتا دیں کیا ہے اتنی دیر نہیں لگا مولانا آپ کا نام کیا ہے اسمان جی قیدن مشرور muchísimo اپ سنا دیں اچھا کیا ہے چاہت اچھا کیا ہے کریں کریں whether جنتی بولے پوراکر کہدا میں پوراکر میں نہیں ہوا ہو گے مکمل ابھی نہیں ہوا پوراکر میں مکمل جلدی کہنا جنید وغدادی سناتا ہے چال جنید وغدادی جلسا سنا دیں تو خیلی اللہ مولو کی محدد ہے نئی دوبارہ شروع سے سا رہا سنا دوبارہ سنیں عرام عرام سے پڑھیں سمجھے کیا کہہ رہے ہیں لفظ تھوڑا سوڑ ہوگیا غلطی نہیں بتایا آپ نے مبارا پھر بولیں غلط ہوگیا اس تثنیہ یا جمع کرسیگی کو بنائیں گے مبضل میں اس تفصیل کو بنائیں گے بدل آپ نے کہا اس تفصیل کو مبضل بنائیں گے اس تفصیل کو بدل بنائیں گے اس تفصیل کو مفولے میں ہی بنائیں گے میں نے آپ کو کہا تھا کہہ دے روزانہ نہیں زورہ تھے کہہ دے روزانہ پھر آنے چاہیے اب کہہ دنبر جملے اسمیان کا کہہ دنبر چودہ سن لیجئے کہہ دنبر چودہ یہ پڑھتا تصنیہ کسیگہ ہو یا جمع کسیگہ ہو یا یا اسمی عدد باہت کے علاوہ ہو یا کوئی ایسا سیگہ ہو جو تصنیہ جمع تو نہ ہو لیکن تصنیہ جمع کمانہ دیتا ہو اس کی آگے تفصیل ہو رہی ہو اس تصنیہ کسیگہ کو جمع کسیگہ کو یا اسمی عدد کو کیا بنائیں گے مبدل منہو بعد والے کو بنائیں گے بدل ایک طریقہ نمبر دو اس سے پہلے تفصیل سے پہلے مبتدہ مقدم نکالیں گے کیا نکالیں گے اور نمبر تین اس سے پہلے فعل مقدم نکالیں گے اور اس تفصیل کو بنا دیں گے اس کا مفول بہی اب یہ قید آگیا سمجھ میں نا قیدوں میں سستی نہیں ہو نیچے میں نے آپ کو کہا تھا قید رضانہ دورا کیا بلا علاقہ دورا غلطی نہیں ہے نیچے قید میں